سنساس ہم بات کریں گے اور پروو کریں گے کہ اگر کسی ٹرائنگل کے اندر دو سائٹ جو ہیں وہ کانگرنٹ ہوں تو ان ٹرائنگل کی سائٹ کے جو اپوزٹ اینگلز ہیں وہ بھی آپس میں کیا ہوں گے کانگرنٹ ہوں گے اب اس کو پروو کریں گے اب یہاں پہ اگر ہم ایک ایبسٹریکٹ آئیڈیا سے سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس ایک لائن سیگمنٹ ہے اب اس پہ مجھے ایک ٹرائنگل بنانی ہے جس میں دو سائٹ ایکوال ان لیند ہوں دو سائٹ ایکوال ان لیند تو لیٹس سپوز ایک میں رےڈرہ کرتا ہوں اے سے جس کو میں نیم دے رہا ہوں جی اے ایکس ٹھیک ہے اور اسی طرح سے ایک اور میں رے یہاں پہ درہا کرتا ہوں جو کہ پاس کرتی ہے لیٹس سپوز جس کو میں بی وائے کا نام دے رہا ہوں ٹھیک ہے بی وائے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اگر آپ دیکھیں کہ جب میں نے اینگلز ڈیفرنٹ رکھے ہیں اگر آپ ہمیں انگل کو سٹیڈی کریں تو جب میں نے انگلز ڈیفرنٹ رکھے ہیں تو لائنز یعنی جو ہمارے پاس سی پوائنٹ آ رہے ہیں اے سی اور بی سی جو ہیں وہ ایکوال لیندھ نہیں ہیں ٹھیک ہے اے سی اور بی سی جو ہیں وہ ایکوال لیندھ نہیں ہیں بیکوز انگل اے جو ہے وہ گریٹر ان مئیر ہے ایز کمپیرٹو انگل بی اب میں کیا کرتا ہوں اس کو تھوڑا سا سلائٹلی میں ٹوورڈز آرائٹ ہیڈ مو کرتا ہوں یعنی اس رے کو میں مو کراؤں گا کلاک وائز ٹھیک ہے کلاک وائز مو کراؤں گا اب اگر یہ رے کلاک وائز مو کرتی آ رہی ہے let's suppose یہ رے یہاں پہ پہنچتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ جب یہ رے پہنچتی ہے تو میں ایک ایسے انگل پہ ریچ کر چکا ہوں یا ایسے انگل پہ پہنچ چکا ہوں جو کہ میرمنٹ میں انگل اے اور انگل بی جو ہے وہ آپس میں کیا ہو جائیں گے ایکوال ہو جائیں گے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اب اگر آپ ان اینگل کو سٹیڈی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اینگل اے جو ہے اور اینگل بی جو ہے وہ آپ آپس میں کیا ہیں کانگورنٹ ہیں اور آپ دیکھیں جب یہ اینگل اے اور اینگل بی آپس میں کانگورنٹ ہوئے ہیں تو ہمیں ایک اور انٹرسٹنگ فنمنا جو یہاں پہ سمجھ آ رہا ہے کہ اب جو ہمارے پاس پوائنٹ سی پرائیم لیٹ سپوز آ رہا ہے پوائنٹ سی پرائیم جو اب آ رہا ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے یعنی اے پرائیم اے سی پرائیم کا دسٹنس اے سی پرائیم کی جو میرمنٹ ہے وہ کانگورنٹ ہے سی یا بی سی پرائیم سے ٹھیک ہے سائیڈ بی سی پرائیم سے وہ کیوں ہوئے بیکوز اینگل کانگورنٹ ہے تو بیسیکل یہی ہم پروو کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم ایک جنرل اگر ہم ایک لیمن سٹائل میں بھی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات خود بہ خود سمجھ آتی ہے کہ اگر ہم نے ایک ایسی ٹرائنگل درا کرنی ہے یعنی ایک اہسوسلس ٹرائنگل درا کرنی ہے ایک بیس جب ہمارے پاس given ہے اے بی وہاں سے جب ہم اہسوسلس ٹرائنگل درا کریں گے تو اس کے لیے جو ہم اے اور بی سے جو ریز درا کریں گے وہ ایکول اینگلز پر کریں گے اے بیسی دونوں کیا ہوں گے آپس میں کانگرنٹ ہوگی یعنی وہ سی پوائنٹ سائیڈ یعنی ورٹیکس اے سے اور ورٹیکس بی سے ایکل ڈسٹنس پر لائے کرے گا جس کی ویسے ہم کہتے ہیں جی اے سی پرائم جو ہے وہ بی سی پرائم کے کیا ہوگا کانگرنٹ ہوگا تو پروف ہوا کہ اگر دو سائیڈز آپس میں کانگرنٹ ہوتی ہیں تو ان کے اپوزیٹ اینگلز کانگرنٹ ہوں گے یا اگر اپوزیٹ اینگلز congruent ہو تو وہ دونوں sides بھی آپس میں کیا ہوں گی congruent ہوں گی اب اسی چیز کو ذرا ہم mathematically prove کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ mathematically اگر ہم اس چیز کو prove کرنا چاہیں تو کس طرح سے کریں گے اس پر بات کرتے ہیں اب فرض کریں جی ہمارے پاس جو given triangle ہے اس کے اندر ہم نے یہ suppose کیا ہوا ہے یعنی given ہم لکھ لیتے ہیں جی ہمیں given کیا ہے given یہ ہے کہ side a b جو ہے یعنی a b جو side ہے یہ congruent ہے a c side کے یہاں پہ میں نے show بھی کیا ہوا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو a b side جو ہے وہ a c کون ہو رہا ہے اب a b کے opposite side opposite angle کون سے a b کے opposite angle c اور اسی طرح a b c کے opposite angle کون سے بھی ٹھیک ہے تو لہٰذا to prove یہاں پہ color change کرتے ہیں جی جو proof چیز کرنے جا رہے ہیں to prove to prove ہمیں یہ کرنے کہ angle angle b جو ہے وہ congruent ہے angle c کے angle b جو ہے congruent angle c کے slide سے ہمیں construction یہاں پہ required ہوگی ٹھیک ہے وہ کس طرح سے ہم یہاں پہ angle a سے angle a سے اس کا angle by sector draw کرتے ہیں ٹھیک ہے angle by sector basically وہ ہوگا جو angle ایک ایسا line segment ہوگا ایک ایسی ray ہے جو angle a کو divide کریے two halves میں ٹھیک ہے angle a کو two halves میں divide کریے اور let's suppose جب اس کو ہم extend کرتے ہیں اور یہ meet کرتا ہے side b c کو add point d ٹھیک ہے add point d اب اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس دو triangle بن چکی ہیں ایک triangle ہمارے پاس چلیں یہاں پہ ہمیں اس کو ان کو میں color بھی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ اگر میں ان کو color کر دوں تو یہ ہمارے پاس ایک green color کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں triangle ہے اور اسی طرح سے ہمارے پاس جو دوسری triangle یہاں پہ ہے اس کو چلیں ہم red color کے اندر show کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک red color کے اندر triangle ہے ٹھیک ہے اب دو triangle آ چکے ان کی cross point d لیں گے ہم ٹھیک ہے like اب proof کس طرح سے کریں گے proof میں آپ وہی جس طرح maths کے اندر کرتے ہیں آپ کے ایک طرف statements لکھتے ہیں ٹھیک ہے دوسری طرف reasons proof میں ہم اس طرح سے کریں گے جی کہ in the cross point d like in cross point d of کس کس triangle کی in triangle a b d ٹھیک ہے جو کہ آپ کے پاس green یا اور اس کی cross point d لے رہے ہم جو ہمارے پاس light pink color کے اندر ہے triangle triangle a c d ٹھیک ہے یہاں پہ میں دوبارہ سے کر دیتا ہوں جی کہ a c d triangle a c d ان دونوں کی cross point d میں آپ دیکھیں کہ ہم کوئی ایک postulate جو ہمارے پاس geometric اندر postulates ہیں وہ لگا کے ہم proof کر لیں گے اگر ہم نے proof کر لیے کہ دونوں triangle congruent ہیں اب آپ دیکھیں سب سے پہلی بات کہ ہمارے پاس چیز ہے a b is congruent to a c یہ تو ہمیں given تھا اس سے ہم deny نہیں کر سکتے یہ بات تو given ہے اس condition کے اوپر angles congruent ہوں اس کے بعد angle b a d angle b a d جو ہے وہ congruent ہوگا angle c a d کے یہ ہم نے construction کی تھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ angle b a d یعنی angle a کا half angle a کا ایک half جو ہے وہ angle a کے دوسرے half کے congruent ہے یہ بھی یہ ہم نے construction کی تھی یہ بھی ہمارے theorem کا حصہ ہے اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں side a d وہ بھی congruent ہے side a d کے because ایک common side ہے دو triangles کے اندر ٹھیک ہے اس side کو نکال دو اس side کو اگر ہم اٹھا لیں تو ہمارے پاس triangle ہی ایک رہا جائے گی یہ ایک ایسا line segment ہے جو کہ triangle کو دو حصوں میں divide کرتا ہے تو a d common ہے لہذا یہ proof ہوا therefore میں لکھتا ہوں جی therefore triangle a b d جو ہے وہ congruent ہے triangle a c d کے اب اگر یہ congruent ہے اس کا مطلب ہے a b کے cross ponder side a b k cross ponder side kون c ہے a c ہے ٹھیک ہے اور ab k cross ponder angle kون c therefore angle c جو ہے وہ congruent ہو گا a b k cross ponder angle 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 b angle b k angle b k تو یہ congruent ہوں گی تو ان کے opposite angles ہیں وہ بھی آپس میں congruent ہوں گے